ہلو دوستو نمسکار میں ویجائے پونیا اور آپ دیکھ رہے ہیں ویجائے ایجوکیسن میرے پیارے ساتھیوں راجستان کے اندر راجستان پیرا میڈیکل کاؤنسل نے میرے دوستو پیرا میڈیکل ڈپلومہ کے لیے آن لائن فورم شروع کر دیئے ہیں اور تو اور کاؤنسلنگ کا سیڈیول بھی جاری کر دیا ہے اور اس کے علاوہ بچو ایک ڈوکیومنٹ کی لسٹ جاری کی ہے اور دو میرے دوستو سپت پرمان پتر دو ایفی ڈیوٹ بھی جاری کر دیئے ہیں راجستان کے جتنے بھی سٹوڈنٹ ہے جنہوں نے میرے دوستو ٹویلت بائیلو جی سے یا ٹویلت میت سبجیکٹ سے کی ہیں اور اگر بچو آپ پیرا میڈیکل ڈپلومہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جانکاری آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے اور اگر آپ آر پی ایم سی پیرا میڈیکل ڈپلومہ کے فورم بھر بھی چکے ہیں تو بھی یہ جانکاری آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیرا میڈیکل ڈپلومہ کیا ہے اور آر پی ایم سی کیا ہے بچو راجستان کے اندر ایک بورڈ ہے جس کا نام ہے آر پی ایم سی راجستان پیرا میڈیکل کاؤنسل یہ بورڈ راجستان کے اندر پیرا میڈیکل کے ڈپلومہ کورسے میں ایڈمیسن کے لیے فورم اپلائی کرواتا ہے اور پھر اس کی میریٹ بنا کر کے ایڈمیسن دیتا ہے اوکے اب پیرا میڈیکل ڈپلومہ کیا ہے بچو پیرا میڈیکل میں دو طرح کے کورسے جاتے ہیں ایک ڈگری کورس اور دوسرا ڈپلومہ کورس ڈگری کورس نارملی چار ورس کے ساڑھے تین ورس کے یا تین ورس کے ہوتے ہیں جبکہ ڈپلومہ کورس بچو دو سال کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سر پیرا میڈیکل میں سب سے اچھے ڈپلومہ کورس کون سے مانے جاتے ہیں پیرا میڈیکل میں سب سے اچھے توپ اگر ڈپلومہ کورسے کوئی ہیں بچو تو وہ ہیں آپ کے یہ تین کورسے اور ان تین میں سے بھی دی آر ٹی اور ڈی ایم ایل ٹی یہ دو ایسے ڈپلومہ ہیں جو سب سے اچھے مانے جاتے ہیں اور ان ڈپلومہ کو کرنے کے بعد بچوں کافی نوکری اور جوب مل جاتی ہے اب سر یہ جو آن لائن فورم ہے ان فورم کو ہم کیسے بھریں کیا یوگیتہ ہے سارا سیڈیول سر سمجھائیے بلکل سمجھاتے ہیں دیکھئے بچوں اگر آپ پیرا میڈیکل ڈپلومہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلی بات ہے کی یوگیتہ کیا ہے سر کون اس فورم کو اپلائی کر سکتا ہے تو دیکھئے پیرا میڈیکل ڈپلومہ کے لئے جو ٹویلت بائیو کے اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی فورم بھر سکتے ہیں اور ٹویلت میت والے بھی فورم بھر سکتے ہیں جن کے باروی میں فیجکس کیمسٹی بائیو یا فیجکس کیمسٹی میت ہے یہ بچے اس کا فورم بھر سکتے ہیں اب سر ایج کیا ہونی چاہیے ہماری فورم بھرنے کے لئے تو بچوں 31 دسمبر 2022 تک اگر آپ 17 سال کمپلیٹ کر رہے ہیں تو آپ فورم اپلائی کر سکتے ہیں اب آپ کہو گے سر ہمارا پرسنٹیج کتنا ہونی چاہیے ٹویلت میں بچوں اگر آپ کی کیٹیگری جنرل یا ای ڈبلیو ایس ہے تو آپ کے پینتالیس پرسنٹیج ہونے چاہیے ٹویلت کے اندر اور بچوں اگر آپ کی کیٹیگری OBC HC HT یا MBC ہیں تو آپ کے چالیس پرتیسط کم سے کم باروی میں ہونے چاہیے اب ہم بچوں بات کریں گے کہ بھائی پیرا میڈیکل کورسز میں جب ہمارا ایڈمیسن ہوگا تو سرفیس کیا لگے گی اور فورم کب سے کب تک بھرے جائیں گے فورم کیسے بھرے جائیں گے تو دیکھئے بچوں فورم کی ڈیٹ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ فورم آپ کے سولہ جنوری کو اسٹارٹ ہوئے تھے بچوں سولہ جنوری دوہزار تیئیس کو آپ کے فورم شروع ہوئے اور فورم بھرنے کی لاشٹ ڈیٹ ہے سترہ پروری دوہزار تیئیس فورم بھرنے کی لاشٹ ڈیٹ کیا ہے بچوں سترہ پروری اوکے اب آپ میرے سے پوچھو گے کہ سار اگر فورم بھرنے کی لاشٹ ڈیٹ سترہ پروری ہے ہے تو اس کی کاؤنسلنگ کب شروع ہوگی ایڈمیسن کب ہوگا ہمارا تو بچوں اس کی کاؤنسلنگ پندرہ مارچ سے چوبیس مارچ کے بیچ چلے گی یہ ہے فیسٹ راؤنڈ کی کاؤنسلنگ اس میں بچوں تین کاؤنسلنگ ہوتی ہے فیسٹ سیکنڈ اور تھرڈ کاؤنسلنگ بچوں اس کی زون مہینے تک چلے گی کب تک اس کی کاؤنسلنگ چلنے والی ہے بچوں زون دو ازار تہیس اور مجھے لگتا ہے جون نہیں یہ کاؤنسلنگ جولائی تک بھی جا سکتی ہے اوکے اب آپ میرے سے پوچھو گے کہ سر اس کے کون کون سے کولیج ہیں ہمیں کولیج کی لسٹ بھی چاہیے اور پیرہ میڈیکل میں کل کتنے کورسیج ہیں ہمیں کورسیج کی لسٹ بھی چاہیے کورم کیسے بھرنا ہے کہاں پہ بھرنا ہے یہ بھی بتاتا ہوں دیکھو بچوں اگر آپ فارم بھرنا چاہتے ہیں تو دوستو ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے راجستان راجستان پیرہ میڈیکل راجستان پیرہ میڈیکل کاؤنسل ٹھیک ہے بچوں آپ تو کیول ایک کام کرنا بچوں آپ تو ایک کام کرنا سب سے پہلے آپ کو ایس ایس او پورٹل کھولنا پڑے گا کیونکہ اس کا فارم ایس ایس او پورٹل سے بھرا جائے گا ایس ایس او کھولنے کے بعد ایس ایس او کے اندر آر پی ایم سی سرچ کرنا ہے اور آر پی ایم سی سرچ کرنے کے بعد وہاں پر آپ کو آن لائن فورم کا اپسن دکھے گا اس کو اپلائی کرنا پڑے گا تو فورم بھرنے کے لیے بچوں آپ کو کمپیوٹر سینٹر جانا پڑے گا لیکن کمپیوٹر سینٹر پر جانے سے پہلے بچوں اگر دیکھو فورم کی لاشٹ ڈیٹ ہے سترہ پروری آپ کے پاس ابھی بھی دس دنوں کا ٹائم ہے بچوں لیکن سر یہ کیسے کورسیز ہیں کیا ان میں ایڈمیسن لینا چاہیے کیا سر یہ جو ڈیپلومہ کورسیز ہیں یہ ڈیگری سے اچھے ہیں کیا سر ایک بائیوں کا بچہ جی ایم کے بجائے یہ کورس کرے تو صحیح رہے گا پی ایس ای نرسنگ میں اگر سر کسی بچے کا نہیں ہوتا ہے تو اسے یہ کورس کرنا چاہیے کیا اس پہ بھی ابھی بات کروں گا دیکھو بچوں سب سے زیادہ ضروری ہے جن آدار کارڈ آپ کے جن آدار نمبر آئے ہوئے ہونے چاہیے اگر کسی کے جن آدار بنا ہوا نہیں ہے تو آپ کمپیوٹر سنٹر پہ جا کے اپ ڈیٹ کروا دیجئے ایسے سب ہی کے بڑھ گئے ہیں جن آدار بچوں آپ کمپیوٹر سنٹر پہ جاؤ گے وہاں پتہ چل جائے گا تو ایک تو اس فورم کو برنے کے لیے جن آدار ہونا ضروری ہے دوسری چیز ہے یہ فورم ایسے سو آئی ڈی سے بھرا جائے گا ایسے سو پورٹل پر بھرا جائے گا تیسری بات ہے بچوں اس فورم کو کون بھر سکتا ہے ایسا اسٹوڈنٹ جس نے باروی جس نے ٹویل تا ابھی دو ازار اکیس بائیس سیسن میں کی ہے ٹھیک ہے نا جس نے باروی بچوں دو ازار اکیس بائیس ستر میں کی ہے وہی اس فورم کو بھر پائے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بچے ابھی باروی میں ہیں وہ یہ فورم نہیں بھر سکتے جنہوں نے باروی دو ازار بائیس کے اندر کمپلیٹ کی تھی دو ازار بائیس کے اندر جنہوں نے مارچ اپریل مہی جون جولائی میں اپنی ٹویلتھ کری تھی وہ بچے یہ فورم بھر پائیں گے جو ابھی باروی میں ہیں جو ابھی باروی میں ہیں وہ نہیں بھر پائیں گے اوکے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فورم ک worlds بھی لیٹ آئے ہیں یہ فورم آنے تو کب چاہیے تھے ستمبر اکٹوبر دوہزار بائیس میں آنے چاہیے تھے یہ فورم لیٹ آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیرا میڈیکل کا سیسن ایک سال ڈیلے چل رہا ہے ہے کی نہیں بلکل اب دیکھئے گا اب آپ میرے سے پوچھو گے کہ سر پیرا میڈیکل جو ہیں ڈپلوما جو ہیں وہ دو سال کے ہوتے ہیں ٹھیک نا جیسے کی ایک ڈی ایم ایل ٹی کورس ہوتا ہے ایک ڈی آر ٹی ہوتا ہے ایک ڈی او ٹی ہوتا ہے ٹھیک نا تو میرے دوستو اس طرح سے ای سی جی ٹیکنیسین بلڈ بینک ٹیکنیسین ٹھیک ہے یہ بچوں جو آپ بلڈ وغیرہ چیک کرواتے ہیں جو لیبوٹرییاں ہوتی ہے وہاں آپ کے خون کو چیک کرنے کے لیے یورین کو چیک کرنے کے لیے بلڈ کو چیک کرنے کے لیے جو میرے دوستوں لیبوٹری ہوتی ہے ان میں جو کام کرتے ہیں وہ ڈی ایم ایل ٹی والے ہوتے ہیں جو ایکس رے ایم آر آئی لیب میں جو کام کرتے ہیں وہ آپ کے ڈی آر ٹی والے ہوتے ہیں جو میرے دوستوں آپریسن تھییٹر کے اندر جو ٹیکنیشن کے طور پر کام کرتے ہیں وہ ڈی او ٹی ہوتے ہیں جو بلڈ بینک میں کام کرتے ہیں انہیں بلٹ بینک ٹیکنیشن کہتے ہیں اس طرح سے بچوں لگ بگ پیرہ میڈیکل ڈپلوما میں دس سے لے کر کے بارہ الگ الگ پرکار کی ڈپلوما ہوتے ہیں اس کی لیشٹ میں میں ابھی بتاؤں گا اب دیکھو فورم کی فیس کیا ہے فورم کی فیس کتنی لگے گی سر دیکھو اگر آپ کی جنرل یا او بی سی یا ای ڈبلیو ایس یا ایم بی سی کٹیگری ہے بچوں تو آپ کی فیس لگے گی پندرہ سو روپے سی یا ایس ٹی ہے تو آپ کی فیس لگے گی فورم کی ایک ہزار روپے اوکے بلکل اب سر اگر ہمارا ایڈمیسن ہو جاتا ہے پیر ڈپلوما کورسیز میں تو سر ہماری فیس کولیج کی فیس کیا رہے گی کولیج کی فیس کیا رہے گی تو دیکھو بچوں اگر میں کولیج کی بات کروں تو یہاں پہ آپ کو گورنمنٹ کولیج بھی ملیں گے اور پرائیویٹ کولیج بھی ملیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کی جو فیس لگنے والی ہے بچوں ٹھیک ہے وہ فیس ہیں پینتیس ہزار روپے تو آپ کی سکسن سلک ہے ٹھیک ہے نا پانچ ہزار روپے آپ کی کوسل منی ہے اور بچوں پندرہ سو روپے آپ کے یونی فورم کے چارج ہے کل ملا کر کے اگر ہم ان کو جوڑ دیں تو چالیس اکتالیس ہزار اور کل ملا کر کے دوستوں آپ یہ کہہ سکتے ہو اکتالیس ہزار پانسو روپے ٹھیک ہے نا یہ فیس ہے آپ کی پرائیویٹ کولیج کی ایک سال کی ہے کی دو سال کی یہ ایک سال کی فیس ہے لیکن کیا کہ اتنی فیس لگتی ہے نہیں اس کے علاوہ بھی بچوں لگ بگ تیس ہزار روپے بیس سے تیس ہزار روپے اور لگتے ہیں تو ساٹھ ستر ہزار روپے تو کم سے کم بچوں فیس کے نام پہ پرائیویٹ کولیج والے لے لیتے ہیں ہوسٹل کا چارج الگ ہے بچوں یاد رکھ لینا ٹھیک ہے کی نہیں بلکل اب دیکھئے گا اب آپ میرے سے پوچھیں گے کہ سر پھر پیرا میڈیکل ڈپلوما کرنا بھی چاہیے کی نہیں دیکھو بچوں اگر آپ ٹویلت بائیو سے ہے اگر آپ ٹویلت بائیو اسٹریم سے ہیں تو بچوں میں آپ کو ایک بات کہوں گا آپ کو سب سے پہلے پرات مکتہ دینی چاہیے بی ای سی نرسنگ کو آپ کے اگر بی ای سی نرسنگ میں نہیں ہوتا ہے پھر آپ کو پرات مکتہ دینی چاہیے جی ای نم میں ٹھیک ہے پھر بچوں جی انم میں نہیں ہوتا ہے تو آپ کو پرات مکتہ دینی چاہیے پیرا میڈیکل کے اندر ڈگری کورسیز میں اور اگر پیرا میڈیکل ڈگری میں بھی نہیں ہوتا ہے تو لاسٹ اپسن ہے بچوں پیرا میڈیکل ڈپلوما پیرا میڈیکل ڈپلوما ٹھیک ہے نا بچوں کیونکہ آپ سب جانتے ہو بچوں کہ آج کے سمیں میں جس چیز کی زیادہ ڈیمنڈ ہوگی وہ کریں گے تو آگے جو بارا ہم سے مل جائے گی سمجھتے ہو کی نہیں سمجھتے ہو اگر بی ایسی نرسنگ کرتے ہیں بی ایسی نرسنگ کرنے کے بعد بچوں ٹھیک ہے نا ایک مہینے کے ایک لاکھ روپے سیلری ملتی ہے دوستوں اگر آپ جینم کرتے ہو جینم کرنے کے بعد پرتی مہینہ چالیس سے پچاس ہزار روپے پیمنٹ ملتا ہے آپ کو بچوں گورنمنٹ ہسپٹل میں اور اگر آپ پیرا میڈیکل ڈگری کرتے ہو تو بھی چالیس سے پچاس ہزار روپے پرتی منت آپ کو سیلری ملتی ہے اور اگر آپ پیرا میڈیکل میں ڈپلومہ کرتے ہو بچوں تو یہی پیمنٹ آپ کا پندرہ ہزار روپے سے لے کر کے تیس ہزار روپے پرتی مہینہ ٹھیک ہے نا تو کل ملا کر کے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زیادہ پریاس کرنا چاہیے بائیو والے جو بچے ہیں ان کو ڈگری کرنی چاہیے ٹھیک ہے نا ایک میں دوستوں دونوں ہی بات بتاؤں گا فائدہ بھی اور نقصان بھی اب بات کروں گا میں میت کے بچوں کی اب جو میت کے بچے ہیں وہ تو میرے دوستوں بی ایسی نرسنگ کر نہیں سکتے تو میت کے بچوں کے لیے میت کے بچوں کے لیے یہ ایک اچھا کورس ہے کس کے لیے جو میت کے اسٹوڈنٹ ہے ان کے لیے یہ ایک اچھا کورس ہے ٹھیک ہے کی نہیں بلکل اور میرے دوستوں ایسے اسٹوڈنٹ جن کا سلیکشن نہیں ہوا ہے جی ای نم میں بی ایسی نرسنگ کے اندر کہیں پہ بھی جن کا سلیکشن نہیں ہوا ہے تو وہ ٹرائی کر سکتے ہیں اس فیلڈ میں لیکن میں پھر کہوں گا میرے دوستوں یہ کوئی بہت ٹاپ فیلڈ نہیں ہے بچو اور ہاں ایک اور بات بتا دوں یہ پیرامیڈیکل ڈپلوما ہوتے تو دو سال کے ہیں یہ دو ورس کا کورس ہے بچو لیکن پورا ہونے میں تین سے چار ورس لگ جاتے ہیں بھائی یہ سچا ہی ہے کم سے کم تین سال تو آپ کے اس کے پورا ہونے میں لگے گا ہی لگے گا ہے کی نہیں اس لئے کافی کم بچے اس فیلڈ میں جاتے ہیں اب دیکھئے گا اگر کوئی بچہ جاتا ہے سر اس فیلڈ میں تو کیا ڈی ایم ایل ٹی اور ڈی آر ٹی کرنے کے بعد سر کوئی نوکری ہے جو بہیک نہیں ہے میرے دوستوں ڈی ایم ایل ٹی اور ڈی آر ٹی اگر آپ راجستان سے کرتے ہو تو راجستان کی جو یونیورسٹی ہے نا بچوں وہ اگزام بڑا لیٹ کرواتی ہے اس لئے دو سال کا کورس تین ساڑھے تین سال میں پورا ہوتا ہے لیکن آ گورنمنٹ برتیاں سبھی ڈی پلوما میں نہیں نکلتی لیکن ڈی ایم ایل ٹی کے اندر اور ڈی آر ٹی کے اندر گورنمنٹ برتی نکلتی ہے بچوں تھیکنہ ابھی ڈی آر ٹی کیا ہوا ابھی ریڈیو گرہ پر کی برتی نکلی ہوئی ہے دوستوں وہ ڈی آر ٹی والے ریڈیو گرہ پر بن سکتے ہیں ابھی راجستان میں لیب ٹیکنیشن کی برتی نکلی ہوئی ہے لیب ٹیکنیشن کی تو جو ہے دوستوں جو گورمنٹ ہسپیٹل کی لیب کے اندر ٹیکنیشن کے پت پہ ڈی ایم ایل ٹی والے کام کر سکتے ہیں لیکن ان کے علاوہ اگر کوئی دوسرا ڈپلومہ کرتے ہو تو ان میں زیادہ نوکری زیادہ جوب گورمنٹ جوب نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تو بات ہو گئی تو پھر بھی اب اس میں سر سیلیکشن کیسے ہوگا یہ بھی بڑی بات ہے سر ان ڈپلومہ کے اندار ہمارا سیلیکشن کیسے ہوگا ہمیں کولیج کیسے ملے گا سر تو سنو میری بات بچو اس میں سیلیکشن کا آدار ہے باروی کے پرسنٹیج ٹویلت کے پرسنٹیج کے آدار پر بچو کیا ہوگا آپ کا سیلیکشن ہوگا باروی کے پرسنٹیج کے آدار پر کیا ہوتا ہے بچو پیرا میڈیکل ڈپلومہ میں سیلیکشن ہوتا ہے کیا سر راجستان میں اس پیرا میڈیکل ڈپلومہ میں ایڈمیشن کے لیے کوئی پرویس پریق سا لگتی ہے کیا نہیں پیرا میڈیکل ڈپلومہ میں ایڈمیشن کے لیے بچو اینٹرینس ایکزام نہیں دینا پڑتا لیکن ہا اگر آپ پیرا میڈیکل ڈگری میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہو ڈگری میں کون کونسی ڈگری ہوتی ہے بی آر ٹی بی ایم ایل ٹی بی آپس یہ ڈگری کورس ہے بچو پیرا میڈیکل میں اگر ان میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہو یہ جو ڈگری کورس ہے پیرا میڈیکل کی بچو یہ کونسی یونیورسٹی کرواتی ہے آر یو ایچ ایس یہ ڈگری کورس اگر کرنا چاہتے ہو تو ان ڈگری کورس ایج کے لیے بچو آپ کو پرویس پریقصہ دینی پڑے گی اور اس کی جو پرویس پریقصہ ہے وہ لگ بگ میرے دوستوں آپ کی جو ہے آپ مان سکتے ہو کہ اگست یا ستمبر مہینے میں لگے گی یہ بات آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی میرے پیارے ساتھیوں تو راجستان کے اندر پیرا میڈیکل ڈپلومہ کورسز کے فورم نکلے ہوئے ہیں فورم برنے کی لاسٹ ڈیٹ سترہ پروری ہے فورم کی فیس دوستوں ایک ہزار سے پندرہ سو کے بیچ لگے گی اور بار وی کے پرسنٹیز کے آدار پر اس میں ایڈمیسن ہوگا مہت اور بائیوں کے دونوں ہی بچے اس فورم کو بھر سکتے ہیں اب سر ڈاکیومنٹ کون سے چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ سر سپت پتر کون کون سے لگانے پڑیں گے ایفی ڈیبیٹ ٹھیک ہے نا اور اس کے علاوہ سر جو گائیڈ لائن پر پتر ہے وہ اور سر کولیج کی جو لسٹ ہے وہ ہمیں کہاں پر ملے گی تو بچوں دیکھو یہ سارے جو بھی ایفی ڈیبیٹ ہے بچوں ڈاکیومنٹ کی لسٹ ہے یہ ساری چیز میں نے آپ کے وجہ ایجیوکیسن ایپ میں اپلوڈ کر دیئے آپ سبھی ایک کام کریے اس ویڈیو کے نیچے بچوں وجہ ایجیوکیسن ایپ کی لنک دی گئی ہے آپ وجہ ایجیوکیسن ایپ جو ہے بچوں اس کی لنک پہ کلک کریے جیسے ہی آپ بچوں وجہ ایجیوکیسن ایپ کی لنک کے اوپر کلک کریں گے جیسے ہی بچوں آپ وجہ ایجیوکیسن ایپ کی لنک پہ کلک کریں گے آپ کا ایپ کھل جائے گا جیسے ہی بچو ایپ کھلے گا تو ایپ کے اندر آپ کو بچو اسٹور والا اپسن دکھے گا اور اسٹور والے اپسن میں آپ کو تین اوپر کی طرف لائنیں دکھے گی ان پہ کلک کرتے ہی بچو آپ کو فری اسٹڈی مٹیریل کا ایک اپسن دکھے گا اور فری اسٹڈی مٹیریل میں پیرا میڈیکل کی آپ کو سارے ایفی ڈیوٹ سپت پتر ڈاکیومنٹ کی لسٹ کولیج کی لسٹ نوٹیفکیشن ہر ایک چیز میں نے اپلوڈ کر رکھی ہے بچو اس کے علاوہ ایک جگہ اور مل جائے گی بچو آپ کو ایپ کھولتے ہی ایپ کے اوپر بچو پیرا میڈیکل لکھا ہوا دکھے گا پیرا میڈیکل پہ کلک کر دینا بچو پیرا میڈیکل پہ کلک کرتے ہی اندر پیرا میڈیکل والے برماستر بیچ کے اندر بھی آپ کو بچو ساری جو ہے سپت پتر مل جائیں گے وہاں سے لے لینا میرے پیارے ساتھیوں میں پھر کہوں گا اگر آپ فورم بڑھنا چاہتے ہیں تو بھر تو سکتے ہیں لیکن میں نے یہ فائدہ بھی بتا دیا اور میں نے کمی بھی بتا دی لیکن بچو اگر آپ نرسنگ فلڈ میں جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو بھئی آپ اس فلڈ میں اس فلڈ کی طرف دیکھوئی مت پھر ٹھیک ہے نا میرے دوستوں اگر آپ جو ہیں اسکورپیوں میں چڑھنا چاہتے ہیں اور اگر آپ سائیکل لینے کا من میں کر رہے ہیں تو وہ صحیح بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو کافی فرق ہے بی ایسی نرسنگ اور پیرا میڈیکل ڈپلوما میں ٹھیک ہے نا تو اس لیے میں کہوں گا کہ جن بچوں کا سیلیکشن کسی بھی فلڈ میں نہیں ہوا ہے وہ اس فلڈ کے لیے ٹرائی کر سکتے ہیں کوئی دور آئے نہیں ہے ٹھیک ہے برا فلڈ نہیں ہے برا فلڈ نہیں ہے نوکری اس میں بھی لگتی ہے بچو نکلتی ہے بس فرق اتنا ہی ہے کہ ڈگری کورسیز میں زیادہ جوب ہے ٹھیک ہے اس میں تھوڑے کم جوب ہے ٹھیک ہے ادھر زیادہ پیمنٹ ہے ادھر کم پیمنٹ ہے فرق اتنا ہے اوکے اب بچو پوری جو گائیڈ لائن ہے وہ بھی آپ کے سامنے آپ دیکھو فورم بھرنے کی ڈیٹ آپ کے سامنے ہے سولہ جنوری سے سترہ پروری ٹھیک ہے پھر میریٹ لیشٹ آئے گی بچو یہ سارا کا سارا سیڈیول آپ کے سامنے ہے بچو یہ پوری کی پوری پی ڈی اف اس میں سارے ڈاکیومنٹ بتائے ہوئے بچو یہ سارے ایپی ڈیوٹ میں نے وجہ ایجوکیسن ایپ میں ڈال دیے ہیں آپ گوگل پلے سٹور پر وجہ ایجوکیسن سرچ کریے ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریے اور وہاں سے یہ ایپی ڈیوٹ پرابطہ کر لیجئے بچو رہی بات کولیج کے لسٹ کی تو میں آپ کو کولیج کی لسٹ بچو دکھا دیتا ہوں یہ ہے آپ کے کولیج بچو ٹھیک ہے نا یہ آپ کے کولیج ہے آپ دیکھ سکتے ہو بچو یہ بہت سارے کولیج آپ کے سامنے ہیں ان میں کتنی کیا سیٹ ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو کاؤنسلنگ کے ٹائم بچو آپ کو ان کولیج کو بھرنا پڑے گا تو اس لیے ابھی ترنت لسٹ ڈاؤنلوڈ کر کے ایک پیج پر لکھ لو کہ آپ کے جلے میں کون کون سے کولیج ہے اور ان میں کون کون سے کور سیج ہے نہیں تو کیا ہوتا ہے بچوں کو کولیج لسٹ لاشٹ میں ملتی نہیں ہے اور کاؤنسلنگ ٹھیک سے نہیں کرواتے اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے بچو تو یہ لسٹ آپ کے سامنے ہے بچو آپ دیکھ سکتے ہو اور اس لسٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں بچوں تو آپ کے سو سے بھی اوپر اب کولیج ہو چکے ہیں سو سے بھی اوپر بچو اب پیرا میڈیکل کے کولیج ہیں اور یہ سب کولیج آپ کے سامنے ہیں بچو گورمنٹ کولیج بھی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ دیکھئے گورمنٹ کولیج ہے ایس ایم ایس میڈیکل کولیج ہے آپ کا اسی طرح سے بچوں یہ اگر میں بات کروں جیل این کولیج ہے آپ کا بچوں یہ گورمنٹ کولیج ہے ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ گورمنٹ کولیج بھی ہے پیرا میڈیکل کے اور پرائیویٹ کولیج بھی ہے جیسے گورمنٹ کولیج یہ ایک اور ہے دیکھو بچوں یہاں پہ آپ کا سردار پٹیل میڈیکل کولیج ٹھیک ہے نا ناغ نیچی روڈ بی کا نیر ٹھیک ہے نا اسی طرح سے بچو اور میں کچھ گورنمنٹ کولیج آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ دیکھئے گا بچو آپ کے سامنے کچھ گورنمنٹ کولیج اور ہے جیسے آر یو ایچ ایس گورنمنٹ کولیج جیپور ٹھیک ہے تو یہ بھی گورنمنٹ کولیج ہے جیسے اور گورنمنٹ کولیج ہے رویندر ناٹ ٹیگور میڈیکل کولیج ادھے پور ٹھیک ہے بچوں اور یہ گورنمنٹ کولیج ہے دیکھئے بچوں ٹھیک ہے نا اسی طرح سے میرے پیارے ساتھیوں میں کچھ اور بھی گورنمنٹ کولیج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے نا باقی پوری کی پوری جو لیسٹ ہے بچوں آپ کو ویجے ایجیوکیشن ایپ کے اندر مل جائے گی ٹھیک ہے نا اور ہر ایک ودیارتی کو ایک بات کہوں گا ویجے ایجیوکیشن ایپ بچوں آپ اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر لو اور آپ کے جو بھی فرینڈ سرکل میں جو بھی سٹوڈنٹ ہے سبی کو ویجے ایجیوکیشن ایپ ڈاؤنلوڈ کراؤ تھاکہ اس ایپ کے اندر آپ کو بینیفٹ کیا ہے دیکھو کوئی بھی فورم نکلا آپ کے پاس میسیج آ جائے گا میریٹ لسٹ آئی میسیج آ جائے گا کٹ آب جاری ہوئی میسیج آ جائے گا کولیج کی لسٹ کی پی ڈی اپ آ جائے گی ڈاکیومنٹ کون کون سے چاہیے اس کی لسٹ مل جائے گی ساری چیزیں آپ کو یہاں پر ایولیبل ہو جائے گی اب صرف فورم برنے کے لیے کیا ڈاکیومنٹ چاہیے دیکھو بچوں فلال فورم برنے کے لیے تو کوئی زیادہ ڈاکیومنٹ نہیں چاہیے میں نے پہلے ہی کہا آدار کارڈ جن آدار کے نمبر دسویں اور بارویں کی مارک شیٹ کی فوٹو کوپی یہ چیز چاہیے اس کے علاوہ بچوں آپ اپنا جاتی پرمان پتر مول نواز پرمان پتر بھی بنا لیں جاتی پرمان پتر اگر بچوں آپ کا ایک سال سے پرانا ہے تو آپ کو ایک سپت پتر ساتھ میں لگانا پڑے گا جس سے وہ جاتی پرمان پتر بچوں تین سال تک کے دائرے میں آ جائے گا اگر کسی کا جاتی پرمان پتر آج سے دو سال پہلے کا ہے دائی سال پہلے کا ہے تین سال پہلے کا ہے تو آپ کو ایک ایفیڈیوٹ لگانا پڑے گا سپت پتر اور اگر آپ کا جاتی پرمان پتر چیار سال پانچ سال پرانا ہے تب آپ کو نیا بنانا پڑے گا ٹھیک ہے بچوں تو ایس سی ایس ٹی کے بچے ہیں تو ان کا پرانا چل جائے گا لیکن او بی سی ایم بی سی کیٹیگری کے جو بچے ہیں ان کا پرانا نہیں چلے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس ٹی سی مائیگریسن چریتر پرمان پتر یہ سارے ڈاکیومنٹ بھی ہونے چاہیے اور یہ ایڈمیسن کے ٹائم انڈاکیومنٹ کی ضرورت پڑے گی بچوں ٹھیک ہے تو زیادہ جانکاری کے لیے ترنت ویجہ ایجوکیسن ایپ ڈاؤنلوڈ کریں لنک نیچے دے دی گئی ہے بچوں اور پیرا میڈیکل ڈپلومہ کورسز میں ایڈمیسن کے لیے فورم راجستان میں نکلے ہوئے ہیں کوئی بچہ اگر پیرا میڈیکل ڈپلومہ کورسز کرنا چاہتا ہے ایڈمیسن لینا چاہتا ہے پیرا میڈیکل میں تو وہ فورم بھروا سکتا ہے فورم بھرنے کی لاشٹ ڈیٹ سترہ فروری ہے بچوں ٹھیک ہے نا فورم بھرنے کی لاشٹ ڈیٹ کیا ہے سترہ فروری ہے اور اس کی کاؤنسلنگ کب تک چلے گی بچوں تو اس کی جو کاؤنسلنگ ہے وہ آپ کی جون جولائی تک چلے گی اس کی کاؤنسلنگ بچوں چار مئنے تک چلتی ہے اس لیے بہت سارے لوگ جو ہیں اس پھلڈ میں جانا نہیں چاہتے کیونکہ راجستان میں بردوس کو ایک سال تو اس کے کاؤنسلنگ میں ہی چلا جاتا ہے راجستان کی یونیورسٹی کو اور راجستان کے بورڈ کو سوچنا چاہیے کہ بچوں کے کاؤنسلنگ کے اور فورم برنے کے اس ٹائم ڈیوریسن کو آپ لوگ کم اگر کریں اور اگر دو مہینے کے اندر اندر آپ فورم بروا کے کاؤنسلنگ کروا دیں تو بچے کی سمیں پہ پڑھا ہی شروع ہو سکتی ہے لیکن میرے دوستوں کہیں نہ کہیں بہت سارے ایسے بورڈ ہیں جن کا سسٹم جو ہے بہت ہی بیکار ہو چکا ہے ٹھیک ہے بچوں پیرا میڈیگل ڈگری کورس کرنا چاہتے ہیں بھارمیسی کورس کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کولیج میں ایڈمیسن لینا چاہتے ہیں تو بچوں آپ ویجے ایجوکیشن ایپ کے آن لائن کورسے سے جڑ سکتے ہیں اور بہت اچھی تیاری کر سکتے ہیں جائے ہند وندے ماترم